ہم نے ان کو بقام دیا کہ عرب کے اور پر حشت کرتے بھی ان کے قسمت پر یہ سب انسانیت کی طاقے ہیں ان گندگی کو دون کرنے والے کو ان بلائیوں کو دون کرنے والے کو اور اس کے عبت میں اچھائیا دے دے والے کو اگر بہت سے بھی انسانیت نہیں کہا جائے گا تو پھر کیا کہا جائے گا اب آجے سبحان اللہ بھری شکس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غلاموں کا جانتا سوال ہے تاریخ سے نلجس کی رکھنے والے انگراج جائیتے ہوں گے کہ غلاموں کی کیا حالت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں یہ جذبہ پیدا کیا لوگوں میں یہ نحسان پیدا کیا کہ غلام بھی انسان ہیں یہ اندر نہیں ہے خود جیسا کھاؤ ان کو بھی کھلاو خود جیسا کھاؤ ان کو بھی کھاؤ ان کو بھی کھلاو ان کی اپنی زندگی ہے یا نہیں ان کی زندگی ہے حالانکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمہارے زندگی سے آمستہ ہو گئی ہے تو ان کو ایشے رکھو کہ جیسا تم کھاؤ ان کو کھلاو جیسا تم پہنو ان کو پہناو اور دو کام بھی ایک پیدا کی بھوکن سے کھاؤ ان کی طاقت سے بڑھ کے انتسان مت لوگ آپ لوگوں کو حیرت ہوگی جاننے والے تو جانتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے مجرہ آئیشہ کے اندر حضرت آئیشہ کے دانوں پر آکھا صلی اللہ علیہ وسلم رفیقہ آلہ بس کم ملٹوں کی دیت کی تو حضور کے ضبائے بارکہ پر جنگ جنگوش ہوئے سب سے آخرین فرس پارکسما سے دکلاہ تھا جب رفیقہ آلہ اس سے پہلے تو لام فردور لگے جو سب کام لڑا کے سنے بہت سے فاتحہ سب جیسے فاتحہ سنے تو رفیقہ آلہ تو اپنے والے مولا کے بارگاہ میں حضر رہنے کے کشیقہ اس ایک لفظ ہے اس سے پہلے کہ جو دو آفاظ ہیں تو مسلمانوں کو یاد کر لینا دیں یہ آخری نصیحت ہے اس کو نصیحت سمجھو یا وسیحت سمجھو اگر ہم ان کے آقا کے لفادار ہیں تو ان کے نصیحت پر امیل کرنا ہمارا فرد ہے ان کے وسیحت پر امیل کرنا ہمارا فرد ہے اللہ سبحان اللہ دنیا نے تشریف لیا کہ آخری نصیحت پرما رہے ہیں اور آخری وسیحت پرما رہے ہیں آپ کیا اکشار پرمایا حضرت خاتو میجینницы فرماتے ہیں میں نے غور سے سنا حضرت علی فرماتے ہیں میں نے غور سے سنا آپ کو لبھیر لہتے اور آباز آرہیkeiten السلام السلام نماز بچرنا نماز بچرنا نماز بچرنا سبحان اللہ اسلام اس لئے جس کیسی تو جو کت ملے جو کتنا نماز سے ملے رہے نماز سے ملے رہا اگر نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اصل کی نماز ہے روز محشر کی جانت و دان بود روز محشر کی جانت و دان بود افضلی پورسی شہر نماز بود پہلے سوال نماز نہیں ہوگا اس کی اہمیت کی پہلے ہوگا حضور میں دنیا سے پڑھتا سکتے ہیں اس کی اہمیتات ہے لوگوں کو نصیحت کی السلاوات السلاح السلاح اس کی دو سر جانت روز محشر کی پہلے مسئلت میں گا اس سے جملت یہ ہے السلاح کے بعد رفید تعالی سے پہلے آیتی جو یہ اشار کرویا ہے یہ تھا اللہ ملکت اے مانکن یعنی نماز سے غافل مت ہونا السلاح السلاح اللہ ملکت اے مانکن نماز سے غافل مت ہونا اور اپنے غلقوں کا خیال دیکھنا یہ آخر نشیحیں فتح صلی اللہ علیہ وسلم تعالی تکبیر تعالی رسالت حضور تاج تعالی رہل سنت جسر محسن انسانیت سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اور پھر غلامی کا سلطرہ بند ہو جائے جو اٹھے وہ اٹھائی ان کو آئیات کرنے کا سلطرہ شروع کیا غلاموں کو آئیات کرنے کے طبیلت صحابہ کو شعب دلائے کہ غلاموں کو آداد کرنے میں اتنا صحابہ کلام نے حضور کی مرضی سمجھتے ہوئے جہاں تر غلاموں کو آداد کرنے کیا اسی ایک پاس تھا تو آداد کردیا اسی ایک پاس رہی تھا دوسرے سے خرید کے آداد کردیا سبحان اللہ اور غلاموں کو کیا مرتبہ منا کیا مرتبہ آگے کیا اللہ ہمارے بھائیان فرماتے ہیں سلمان اہل بیت ہے تردار ہے بلال سلمان بھی غلامی کے دور میں سے بات کو آزاد ہوئے حضور کی حضور کرم سے بلال بھی غلامی کے دور میں سے بات کو آزاد ہوئے حضور کی حضور کرم سے لیکن آداد ہو کے نتیجہ کیا نکلا سلمان جب حضور کے چہیتے بن گئے تو عرب کا مردائی جاتا کسی کو اپنے برابر سمجھتے ہی نہیں تھے یہ جائے کہ غلام کو کیا سمجھتے ہیں اور وہ بھی غلام کو نہیں رہتا سلمان فارسی لیکن جب وہ حضور کے چہیتے بن گئے تو عرب کا مکہ اور مدینے کا ہر شریف قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حضور یہ ہوتے تو ان کو اپنے قبیلے میں شامل کر لیے لیکن ہم حضور میں صحابہ کرام کی یہ خفتگو سنیں صحابہ کرام کی یہ بات کی سنیں کہ سلمان کو ہر قبیلہ اپنے قبیلے میں شامل کرنا چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا بحث کرنا دے گا ہے تو ان کو اس سلطنے میں خفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے سلمان منہ احل بیت سلمان میری اہل بیت ایک رمی جاندو ہمزور اللہ صلی اللہ طرح ہے سارے احسان حضور تاجدار احل سنن محمد نسوا سلمان اہل بیت وہ سردار ہے بلال معلوم ہے سردار قلقب بلال کو کتنے کی میں نے ہی دے رہا ہوں میری بھائی گاً نے ہی دے رہے جب خبر آئی مبین منورہ میں کہ دمشق میں حضرت بلالی حضر شیل اللہ کو پیارے ہو دے ان کا انتقال ہو دیا اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو دے حضرت عمر کے خلافت کا زمانہ تھا حضرت عمر کے ساتھ واقف ہیں استقید کے انسان تھے کھری تقید کے انسان تھے غلط بات بجداش کرنے ہی سکتے تھے غلط بات سننے ہی سکتے تھے غلط بات کہنے کا سوال نہیں پیدا ہو اور یہ کی بنیتی جو کچھ وہ تحتے تھے اس کی تائیر میں قرآن مازل ہو جائے کرتا تھا یہ ان کی کہنے کے شان تھی ان کے موں سے غلط بات پکلتی ہیں نہیں تھی دب انتک یہ خبر پہنچی کہ بلال کا دمشق میں انتقال ہو گیا ہاتھ پہ آنکھوں سے حسو نکل گئے اور روح فرمایا آج میرے سردار کا انتقال جو خلیفت المسلمین ہیں جو امیر المومنین ہیں جو حضور کے اسے دیتے ہیں جو ادبر بات تمام انسانوں سے حفظ ہے وہ پیرا دلال حقیق ہو کہ آج میرے سردار کا انتقال ہو گیا ہمارے سید کے انتقال ہو گیا یہ کس کی تعلیم تھی جناب ہے محمد الرسول اللہ کی تعلیم تھی ان کا قرآن کہ سلمان اہل بیت ہے سردار ہے دلال سلمان اہل بیت ہے سردار ہے دلال یہ مصطفیٰ کی بندنوادی کی دھومے بندنوادی پرے اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ حلاموں کو اہل بیت بنا دیا حلاموں کو سردار بنا دیا سردار ہے دلال نعرہ تربیر نعرہ رسالات حضور تاشدار نعرہ صلی اللہ علیہ وسلم غرشن بل کے حسن مدادی کی دھوم ہے شراب کے پاس نگ دلال چکلیتانگ نگ دیگر رسالات باندار شکر شکر نگ دلال